بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوکہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کل ویڈیو میری بہت کام آ رہی ہے کیونکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے میں ویڈیو بنا لیتی ہوں درمیان میں چھوڑ دیتی ہوں کبھی کبھی بناتے بناتے بور ہو جاتی ہوں تو پھر وہ اس قابل ہوتی نہیں کہ میں یوٹیوب پہ چڑھاؤں کلپس میں نے لیے تھے تو میں نے کہا چلو چھوٹی سے آپ لوگ شیئرنگ بھی کر لوں گی ویڈیو بھی تھوڑی شیئر کر لوں گی تھوڑا سا دل کا حال بتا کے اپنا دل کا بوجھ بھی تھوڑا الکا کر لوں گی یہ سیری کا ٹائم ہے اور آج میرے گھر آ رہا ہے میرا بھائی آ رہا ہے اٹک والا جس سے ہم ہی بہت زیادہ پیار کرتی ہے کیونکہ وہ بھائی میرا مالی لحاظ سے تھوڑا سا ڈاؤن ہے تو ماں کو بچہ بہت عزیز ہوتا ہے جو مالی لحاظ سے تھوڑا ڈاؤن ہو جائے تو بس امی اس بیٹے کا بہت انتظار کرتی ہوتی تھی اور جب یہ آتے تھے تو ان کے کوشش ہوتی تھی کہ میری بیٹی کوئی اچھی سی اچھی چیز بنائیں تو ابھی میں گئی تھی باہر اور چکن وغیرہ لے کے آئی ہوں اور یہ بھوندی لے کے آئی تھی یہ ڈبے میں ڈالے ہیں جیسے کہ آپ لوگ بتایا ہے میں نے رمضان کی کوئی تیاری نہیں کی تھی تو ابھی بس کچھ نظر آتا ہے تو لے آتی ہوں تو میں نے کوکنگ سٹارٹ کی ہے میں نے کہا جلدی شروع ہو جاؤں گی تو جلدی میں سارا کچھ ہو جائے گا پھر بعد میں آپ لوگ سا ویڈیو شیئر ہی نہیں کی یہاں تک تو میں نے کی ہے پھر اس کے بعد میرا بس موڈ ہی نہیں بنا ویڈیو بنانے کا تو بھائی میرے آ گئے تھے پھر ہم سب نے مل کے افتاری کیے پھر دوسرے بھائی کو بھولا لیا تھا اور جو اینا اچھے مغول میں افتاری ہوئی ہے میرے بار بار تنگ کر رہی ہیں تو بھائی لوگ چلے گئے تھے پھر میں کافی دیر جو اینا ویسی لیٹی رہی کیونکہ مجھے پھر تھوڑی سی ڈپریشن ہو گئی تھی کہ بھائی نکلتے وقت بہت رو پڑے ہیں تو بس ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا ہے تو پھر جب وہ نکل گئے ہیں تو کافی دیر میں ویسی پڑی رہی پھر میں اٹھی میں نے کہا کام تو گھر کے کرنے تو اس کمرے میں وہ لوگ سوئے تھے تو اس لیے جیزیں بہت بکری نہیں تھیں تو میں نے کہا چلو اس کمرے کی تھوڑی سیٹنگ کر لوں تو آج کل کام بس ایسی ہے بس امی کیا گئی ہے میں تو فارغی ہو گئی ہوں پہلے تو میرے کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے اور اب میرا کام میں ڈھونتی رہتی ہوں اور مجھے کام ہی نہیں ملتا ہے تو پہلے بھی میں ایسی ہوتی تھی جب میں نئی نشادی ہوئی تھی تو میں بالکل فارغ ہوتی تھی پھر جب امی آ گئی تو میں بیزی ہو گئی لیکن بس اللہ کو ایسی منظور تھا تو بس جب صفائیہ کی تو ایسی ہمی کا دراز کھولا تو امی کی چیزیں سامنے آ گئی تھی یہ ہمی کا ٹچو ہے یہ نلکیاں امی کب سے مجھے مانگ رہی تھی پیرشیوٹ کی نلکیاں لادوں میں تصویہ بناتی ہیں پیرشیوٹ کے اس دن پر میں اور زہید گئے تھے تو پورا پلتا اٹھا کے لے آئے تھے نلکیوں کا اور امی کی کنگی بھی پڑی ہوئی یہ امی کی پونی ہے جو امی بانتی ہوتی تھی یہ امی کا ٹشو ہے جو کہیں جاتی تھی تو ساتھ لے کے جاتی تھی اور یہ تصویہ امی نے بنائی تھی یہ لاسٹ میں امی نے بنائی تھی تو کہتی ہے میں نے میرب کے لئے بنائی ہے اور یہ امی کی باریکنگی ہے کیونکہ امی جب سے پینڈی آئی تو امی کہتی ہے کہ یہاں پہ میرے بالوں میں بر آ جاتی ہے تو بر نکالنے کے لئے باریکنگی استعمال کرتی تھی اور یہ امی کی نسوار ہے اور یہ امی کی جو ہے نا ٹیبلٹ وغیرہ ہے جو امی دیلی یوز کرتی تھی ہارٹ کے لئے تو یہ امی کے آئیس ڈروب ہے اور یہ بھی ہارٹ کی ٹیبلٹ ہے اور سب کچھ یہاں پڑا ہوئے ہے سب ہمیں ہی نہیں ہیں یہ امی کی گھٹنے میں درد ہوتا تھا تو بھانجا اس کے لئے لئے کیا آتا تھا مجھ سے میسج کرواتی ہوتی تھی کہتی تھی امران کو میسج کرو اور یہ امی کی چشمہ ہے یہ امی کہیں جاتی ہے تو تب لگاتی ہوتی تھی یہ نئی والی ہیں تو دیلی یوز کے لئے انہیں نے الگ رکھی ہوئی تھی یہ دیلی یوز کی ہیں تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو امی میرے لئے چھوڑ کے گئی ہے اور یہ چیزیں مجھے اپنی جان سے بزیادہ عزیز ہیں اور یہ امی کی ٹیبلٹیں نیند کی گولی ہیں تو کیونکہ امی کو رات کو نیند نہیں آتی تھی امی تو ڈپریشن کا بھی شکار تھی ظاہر جوان اولاد جب انسان کی دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ مائن ڈپریشن بھی چلی جاتی ہے پہلے میرے بائی گئے ہیں بائی میرے کینسر کے پیشنٹ تھے وہ تین سال کے اندر اندر بیمار ہوئے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں پھر میری باجی آٹھ پیشنٹ تھی سال ڈیٹ پہلے وہ چلی گئے ہیں اور یہ دونوں بچے امی کے لادلے تھے یہ تصویح امی نے بنائی تھی کہ امی کہیں آتی جاتی تھی تو یہ لے کے جاتی تھی یہ ساری تصویح امی کی ہیں تو ہر چیز امی کی پڑی ہوئی ہے بس صرف امی ہی نہیں ہے اور یہ امی تیل جو یوز کرتی تھی کڑوا تیل یوز کرتی تھی اور یہ امی جو اینا جو کریشیا کر رہی تھی لاسٹ دنوں میں چھپ چھپ کے مجھ سے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کریشیا کرنے سے تو مجھ سے چھپ چھپ کے کرتی تھی کہ میرے بیٹی کو نہ پتا چلے اور مجھے پتا تھا لیکن یہ کہ میں کہ چلو کرنے دو کیونکہ اس طرح امی جو اینا ٹینشن دور ہو جائی گیا امی کی امی کا کوریش یہ ہے یہ امی کا ڈبا ہے اکثر کھول کے رکھتی ہوتی تھی کبھی میں نے اس وقت چیک ہی نہیں کیا کہ اس میں کیا پڑا ہو اور کیا نہیں پڑا ہے اور بار بار کہہ رہی تھی میں لے بڑا ڈبا لے کے ہو بڑا ڈبا لے کے ہو بس میں نے کہا میں لے کے ہوں گی تو بس وہ بیچ میں ہی رہ گیا اور یہ لاسٹ ہے ہم امی نے بنائے تھے یہ امی جب جس دن بیمار ہوئی تھی ہم ہسپیٹل لے کی گئے تھے تو اس سے ایک دن پہلے امی نے یہ کمپلیٹ کیے تھے اور دو کے باہر کھڑے کی یہ دو ہی بھی خود تھے اور مجھے کہتا ہے یہ یوز کرو گی میں نے کہا امی کیوں نہیں یوز کروں گی جنگی کوئی میچنگ اس کے آئی گی تو میں اس کے ساتھ یہ لازمی یوز کروں گی تو بس میں آپ لوگ ساتھ کیا شیئر کروں اس وجہ سے میں ویڈیو ہی نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ میں ذہنی طور پر بورڈ ڈسٹراب ہوں اسے ویڈیو بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ سونہ گھر جو ہے نا بورڈ ڈستہ ہے تو بس وقت میں نے دراز بن کر دیا میں نے ایک دفعہ یہاں سے یہ چرپائی اٹھا لی تھی میں نے پھر لاکے رکھ دی تھی کیونکہ اس چرپائی کے بغیر میرا کمرہ بہت سونہ سونہ لگ رہا تھا تو پھر میں نے چرپائی ڈال لی ہے تو بس میں نے پھر سفائیاں سٹارٹ کی ہیں بھائی نکل کے گیا ہے بھائی کی پیچھ بہت دل خفہ ہے بہت زیادہ دل خفہ ہے تو بس بہن بھائیوں کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے تو بس اب ہم بہن بھائی رہ گئے ہیں گینے چنے بس میری ویڈیو بھی آج کی ہیں ہی تکے تو میری ویڈیو برداشت کریں اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور جو نئے لوگ ہیں ہمیں چینل کو ضرور سسکرائب کریں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے خوش رہیں آباد رہیں اللہ پیس